اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصیحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا اور مستدرک میں حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو چھیالیس اور علماء البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح الجامعے کے اندر اس کو صحیح قرار دیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار ستھتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابو ذر پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو یعنی اللہ نے اگر تمہیں یہ پانچ نعمتیں دی ہیں تو بعد میں آنے والے پانچ مشکلات پانچ مسائب یا ان پانچ نعمتوں کے زائل اور ختم ہونے سے پہلے ان پانچوں نعمتوں کو غنیمت جانو آپ کہتے ہیں شبابک قبل حرمکہ اللہ نے جوانی کے لمحات دیئے ہیں اللہ نے جوانی کے اوقات دیئے ہیں ان لمحات و اوقات کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے اس کی اہمیت کو سمجھئے صحت و تندرستی اللہ نے دی ہے اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے تو بیماری سے پہلے اسے غنیمت جانیے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ اللہ نے مالداری دی ہے اللہ نے مال و دولت میں برکت دی ہے تو غریبی اور تنگھالی اور تنگدستی کے آنے سے پہلے اپنے اس مالداری کو غنیمت جانیے وَفِرَاقَ قَبْلَ شُوْغُ لِكَ فُرصت کے اوقات ہیں ان اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیے وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مُوتِكَ اور پوری زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں